آگے بڑھتے ہیں آپ کا تیسرا جو سوال ہے وہ یہ کہ جو دو رکت والی نماز ہے جسے فجر کی نماز ہے یعنی ایک تشہد والی نماز ہے جسے فجر کی نماز ہے جمعہ کی نماز ہے تو ان نمازوں میں جب آخر میں ہم بیٹھیں گے تو تورک کریں گے کی نہیں کریں گے تو یہ سوال بھی بار بار ہمارے پاس آ چکا اور ہم یہی سے کئی بار اس کا جواب دے چکے ہیں کہ اس بارے میں صحیح بات ہم اس چیز کو سمجھتے ہیں کہ جو آخری بیٹھک ہو چاہے وہ دو رکت کی نماز ہو چاہے تین رکت کی نماز ہو چاہے چار رکت کی نماز ہو وہ ایک تشہد والی ہو دو تشہد والی ہو کوئی بھی نماز ہو تو ہر نماز کی آخری بیٹھک میں ہم تورک کریں گے یعنی ہم پاؤں داری سایٹ میں نکال دیں گے اور سرین کے بل زمین پر بیٹھیں گے کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سریح احادیث سے باس ثابت ہے دو تشہد والی جو نماز ہوتی ہے اس کی آخری بیٹھک میں تورک کرنا یہ تو بخاری وغیرہ کی روایت میں ہے اور جو ایک تشہد والی جو نماز ہے تو اس میں معتہ ابن وحب کی ایک روایت ہے اور روایت سے صحیح ہے اس میں عمر فاروق رضی اللہ علیہ وسلم نے دو رکت نماز پڑھ کے بتایا دو رکت جس میں ایک ہی تشہد ہوتا ہے اور اس میں عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تورک کر کے بتایا اور لاشت میں کہا کہ اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز ایسے ہی ہوتی تھی تو دو تشہد والی نماز کی آخری بیٹھنگ میں تورک ثابت ہے اور ایک تشہد والی نماز کی آخری بیٹھنگ میں بھی تورک ثابت ہے اس لئے چاہے ایک تشہد والی نماز ہو چاہے دو تشہد والی نماز ہو ہر نماز میں ہم آخری بیٹھنگ میں تورک ہی کریں گے یہی نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے اور یہی سب سے بہتر بات ہے تو یہ آپ کے تین سوالات تھے اور تینوں سے متعلق وضاتیں آپ کے سامنے رکھ دی گئی ہیں امید ہے کہ یہ باتیں آپ کے لئے واضح ہو گئے ہو گئے ایسے ہی اور ویڈیوز بنانے میں ہماری مدد کریں آئی پلس ٹی وی کو ضرور ڈونیٹ کریں